اسلام علیکم ویوبرز آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں دنیا میں پائے جانے والے دس تیسرین ڈاگز جنہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین بارڈر کولی ویوبرز یہ کتہ کھیتی باڑی اور عام کاموں کی نسلوں میں سے جانا جاتا ہے بارڈر کولی اپنی اطاعت اور ذہانت کی کافی مقبولیت رکھتا ہے دوستو بارڈر کولی کی رفتار تیس میڈر فی گھنٹا ہے نمبر نائن ڈوبرمین پینسچر ویور ڈوبرمین پینسچر وفادار ساتھی ہونے کے ناتے چوکس اور ذہین قسم کی نسلوں میں سے ہے یہ کتہ فوجی ورکنگ کتوں میں بھی شمار کرتا ہے ڈوبرمین دنیا کے تیس رین کتوں میں سے ایک ہے اس کتے کی رفتار تیس میڈر فی گھنٹا ہے نمبر ایڈ ویمارنر ویورز ویمارنر کو اصل میں بیڑیوں اور ہرنوں کا شکار کرنے کے لیے پالا جاتا ہے اس بڑے کتے کو ایک اندازے سے بندوق والا کتہ بھی سمجھا جاتا ہے اس کتے کی رفتار پینتیس میڈر فی گھنٹا ہے نمبر سیون ویپٹ دوستو ویپٹ اچھا شکاری ہونے کے ساتھ ریسنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ کتے عموماً جرمینی میں پائے جاتے ہیں اس کتے کی رفتار پینتیس میڈر فی گھنٹا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کتے جلدی شکار کر لیتے ہیں نمبر سکس برزائی ویور برزائی نسل کو روسی ویل فاؤنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے برزائی ازاد اور ایتھلک نسل میں سے ہے یہ کتے چھتیس میڈر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے نمبر فائف ڈال میٹن ڈال میٹن درمیانے درجے کے کتوں میں شمار کرتا ہے اور اسے عام پاننے والے کتوں کی طرح پالا جاتا ہے ڈال میٹن ایک مشہور خاندانی پالتو جانور بھی کہلاتا ہے اس کتے کی رفتار سینٹی میڈر فی گھنٹا ہے نمبر فور جیک ریسل ٹیریئر ویور جیک ریسل ٹیریئر کو پارسن ریسل ٹیریئر بھی کہا جاتا ہے اس کتے کی خوبصہ نسل کو آج سے تقریبا دو سو سال پہلے انگلینڈ میں لومبڑیوں کے شکار کے لیے تیار کیا جاتا تھا جیک پارسن کی رفتار 38 میڈر فی گھنٹا ہے لیکن اب یہ کتہ شکار کے لیے نہیں بلکہ ایک بطور پیٹ کے طور پر پالا جاتا ہے نمبر تھری سالوکی ویور سالوکی ایک بنائی کتہ ہے جو عام طور پر اپنی جدید نسل لمبی پیر اور گہری چھاتی سے پہچانا جاتا ہے دوستو سالوکی کتہ یعنی نرس سلاکی مادہ سلاکی سے بڑا ہوتا ہے سالوکی کی رفتار 40 میڈر فی گھنٹا ہے نمبر ٹو ویزلا ویور ہنگری ڈوک کی نسلوں میں سے ایک نسل ویزلا بھی ہے ویزلا وفادہ ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ کھیل کے عظیم کتوں میں سے سمجھا جاتا ہے لہذا انسانی خامدان کا حصہ بننے کے لیے اس نسل کا انتخاب کرنا ایک اچھا انتخاب ہے نمبر ون گری ہنڈ ویور گری ہنڈ ریسنگ کے لیے زیادہ پالے جاتے ہیں اگر آپ قدیم مصری طریقہ جائزہ لے تو پیرامیڈ کے مقبروں کے اندر بوری رنگ جیسے کتوں کے نقش اور نگار موجود نظر آئیں گے ویور گری ہنڈ کی رفتار ترتالیس میٹر فی گھنٹہ ہے آج کے لیے اتنے دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ